بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی اور بہت ہی سوفٹ قسم کی رسپلائی گھر پہ بن کے بلکلی تیار ہے بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہی گھر پہ ایسی رسپلائی بنا سکیں جیسے بزار میں ملتی ہیں تو اس رسپلائی کو انٹرک دیکھئے گا اور میری اس رسپلائی کو فالو کیجئے گا ایک ایک سٹیپ کو فالو کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ نے ایک ایسی رسپلائی بنایا پنیر پھارنے کے جو انگیریڈنٹس ہیں وہ نوٹ کر لیں ہلوائیوں کی ہماری زبان میں یعنی ہلوائیوں کی زبان میں اس کو پنیر پھارنا کہتے ہیں تو یہ ہم پنیر جو ہے وہ تیار کریں گے اس کے لیے جو چیزیں چاہیے یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی کریمی پنیر تیار ہونے والا ہے جو آپ کی بہت ساری رسپلائی میں کام آئے گا آپ اس کو سالل میں ڈال سکتے ہیں آپ اس کو آپ اس کی مٹھائیاں بنا سکتے ہیں جیسے رس ملائی ہے رس گلے ہیں یا اس کو چم چم جو ہے یا فالسا جو چھوٹا سا وہ مٹھائی میں ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے فالسا مٹھائی کی زبان میں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کا بہت اچھا بننا ہونا چاہیے تو یہ بہت کریمی سا اس کا ٹیکچر آئے گا تو اس کے لیے جو انگیریڈنٹس ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے دودھ لیا ہے یہ ہول کریمی دودھ ہے یعنی اس کو بھی میں نے بوائل نہیں کیا جیسے لیا آیا ہے تو میں نے یہ رکھا ہے یہ تقریباً ڈھائی کلو ہے ڈھائی کلو ہی دودھ میں سے ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ دودھ نکال کے یہاں پہ کچھا ہی رکھ لیا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ہے جو میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ ویسے آپ دیکھ لیں ایک کپ بڑا ہے جو اس کو مک بولتے ہیں وہ ہے اور یہ تقریباً چھوٹا جو نورملی چائے کا کپ ہوتا ہے وہ تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ہے پھاریں گے یہ تقریباً یہ دیکھا جائے کا چمچ ہے یہ دو چائے کے چمچ یہاں پہ چمچ ہے تو کرنا کیا ہے کرنا کچھ نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ جو دودھ ہے میں یہ بوائل ہونے کے لئے لگ دوں گی جب یہ بوائل ہو جائے گا تو یہ جو تارٹری ہے میں نے یہاں پہ رکھی اس پانی میں میں مکس کر لوں گی اور یہ والا پانی ہم اس میں دودھ میں ایڈ کریں گے کیسے ایڈ کریں گے کیسے کریں گے کیسے کریں گے کیا کریں گے یہ آپ کو نیکس ٹیپ میں ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں بنیے رہی میرے ساتھ بہت مزے گا بہت تریمی چیز بننے والا ہے دودھ جو ہے وہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہم یہ تارٹری پالا پانی ہے وہ رڈی کر لیں گے یہ پانی اور اس میں یہ دو چمچ میں نے میرمنٹ کٹ کے رکھا ہوا ہے یہ چلے جائیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ جتنی بھی یہ تارٹری پانی میں ڈیزوال ہو جائے دودھ جو ہے وائل ہو چکے ہیں اب اسٹیج پہ ہم اس کا ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کے لئے اس میں یہ جو کچھا دودھ رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ جو تارٹری والا پانی ہے یہ اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ تارٹری والا پانی ایڈ کریں گے تو یہ پھٹنے لگ گیا ہے تقریباً یہ اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے زیادہ اس کو نہیں چلانا پانی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے پانی تو اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو یہ پانی ہے یہ اوپر سے میں اس کا نکال دوں گی یاد رہے کہ آپ کا جو پانی ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے جو اس میں ایک کریمی ٹیکچر آیا ہے وہ آپ کا بیس نہیں ہونا چاہیے صرف آپ اس میں سے پانی نکالیں گے چھلنی رکھ لیجئے کسی برطن میں اس کو نکال لیے اور تھوڑا بہت پانی اس میں رہ بھی جائے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے وہ آپ ذرا دھیان سے دیکھیں اچھا جی جو پانی کا پانی تھا کپی حد تک میں نے اس کا نکال دیا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے یہ تقریباً دو کیلو ٹھنڈا بھانی ہے یہ اس میں چلا جائے گا یہ اس میں میں ڈال دوں گی تو ہلکا سا آپ نے اس کو چمچ کے ساتھ ہلانا ہے تاکہ جتنا بھی اس کے یہ دیکھیں یہ پانی کے جو لوٹھیں ہیں یہ ان میں ہیٹ ہوتی ہے تو یہ ہیٹ اس کی ختم کرنی ہے ہم نے تو آپ اس کو ہلا دیں ذرا چلیں جی پانی کی جو ہیٹ ہے وہ بھی نکالنے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں اب جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے لوٹھیں ہیں یہ آپ نے چمچ کے ساتھ تھوڑے ہلانے ہیں ان کو توڑنا ہے تھوڑا تاکہ ان میں سے اس ٹھنڈے پانی کے وجہ سے ہیٹ نکلے تو آپ اس کو کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ململ کے کپڑے میں چھان لینا ہے اس کا سارا پانی جو ہے وہ ہم نے اچھے سے نکال دینا ہے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کے چھے سے نچوڑ لیں اور کیا چاہیں تو آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیں تاکہ آہستہ آہستہ سے اس کا پانی نکلتا رہے اور ململ کا جو کپڑا ہے آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے تھوڑا اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ جتنا بھی اس کے اندر بھی کوئی پانی رہ گیا کوئی لوٹھوں میں پانی رہ گیا تو اچھے طرح سے نکل گیا سوڑے جی ویورز ڈرس بلائی بنانے کے لئے جو پہلا سٹیپ ہے ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ جو چیز ہے جو کارٹڈ چیز ہے وہ بن کے ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس کا کیا کرنا ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے ہاتھ سے مسلنا ہے اس کو ہم سلاپ پر رکھیں گے آپ کسی برتر میں رکھیں اگر سلاپ پر رکھنا تو سلاپ پر رکھیں اچھے سے آپ نے یہ ہتھیلی کی مدد سے میں آپ کو مسل کے بھی دکھاؤں گی ہتھیلی کی مدد سے آپ نے اچھے سے اس کو مسلنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کا جتنا بھی یہ دانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ بہت ہی سوفٹ ملائم اور کریمی ٹیکسٹر میں آ جائے گا تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں یہ پنیر جو ہے وہ اب مسلنے کے لئے بلکل ریڈی ہے یہ آپ نے ہاتھی ہتھیلی کی مدد سے اس کو اچھے سے مسلنا ہے کہ اس کا دانہ جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور یہ نرم و لائم سوفٹ سا جو چیز ہے وہ بن کے تیار ہو جائے یہ پنیر کو ہم نے اچھے سے مسل لیا ہے یہ بلکل ریڈی ہے رسم لائی کی شکل دینے کے لئے تو آپ نے یہ دیکھیں کتنا یہ سوفٹ ہو گیا ہے اس کا دانہ بلکل ختم ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے پہلے آپ نے گول کرنا ہے پھر گول کرنے کے بعد میں آپ کو یہ سلاپے بنانا بتا دوں پھر گول کریں گے پھر گول کریں گے دونوں ہاتھوں میں ٹھیک ہے اور اسے گولائی میں کر کے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر دیں گے تو یہ رسم لائی کی شکل یہ لے رہے گا آپ اس کو کوئی اسی بھی شکل دے سکتے ہیں جو اس کی رسم لائی کی گولیاں وہ بن کے بلکل ریڈی ہیں اسے جو ایک نورمل میرمنٹ ہے کہ ایک دودھ کے لئے ایک کلو دودھ کے لئے دو سو گرام چینی ہی یوز ہوتی ہے تو میں دو سو گرام چینی ہی یوز کروں گی کیونکہ ہم اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو تھنڈا رسم لائی کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کا میٹھا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں سے ایک کلو دودھ کے لئے میں نے دو سو گرام چینی لیا ہے اور وہ ایک دودھ کے لئے سوچ رہا ہوں گے کہ یہ کیا بیر سے ہے یہ بیر نہیں ہے یہ ریٹھے ہیں تو ریٹھے جو ہیں یہ بھی اس کا لازمی جزد ہے تو ریٹھے یہ میں نے یہاں پہ پانچ عدد لیے ہیں اس کو میں توڑ لوں گی اس کا جو سیڈ ہے وہ میں پھینک دوں گی اور یہ جو اس کا چھلکہ ہے وہ ہمارے کام آئے گا شیرے میں جانے کے لیے تو وہ میں آپ کو سارا میتھر بتاؤں گی کہ اس کو کیسے ہم نے پکانا ہے اور کچھ یہاں پہ بنام ہے گارنیش کے لیے تیسرا جو اس کا سٹپ ہے وہ ہے اس کا شیرہ بنانا تو شیرے کے لیے کیا چاہیے بہت سمپل سا ہے پانی میں نے لیا ہے یہاں تقریباً سوا کلو اور تقریباً یہاں پہ میں نے آدھا کلو چینی لی ہے سوا کلو پانی ہے اور تقریباً آدھا کلو یہاں پہ چینی ہے تو جناب کرنا کچھ نہیں ہے چینی پانی میں ایڈ کرنی ہے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور چولے پہ چڑھا دینا ہے تاکہ اس کا شیرہ بن جائے شیرہ جو ہے وہ آپ نے تار والا نہیں بنانا یہ سمپل جو ایک چینی کا ایک جو شگر سیرپ ہوتا ہے یہ وہی بہت ہے ہم ذرا لیٹھے کی تیاری بھی کر لیں یہ دیکھیں میں نے ان کو لیٹھوں کو توڑ لیا ہے اور اس کے اندر یہ جو سیلز میں یہ ہم ضائع کر دیں گے ویسٹ کر دیں گے اور یہ جو لیٹھے ہیں یہ دو کپ پانی ہے میں نے یہاں پہ رکھا چولے پہ تو یہ جو لیٹھے ہیں یہ اس میں چڑے جائیں گے اور کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ پانی آدھا رہ جائے تو وہ تھوڑا سا رہ جائے گا تو ہمیں اس میں تقریباً دو چمچی ہی چاہیے شیرے میں ڈالنے کے لیے اور یہ جو پانی ہم نے پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی تقریباً تیاری شیرہ بنانے کے لیے پانی جو ہے میں نے چھلے پچھلا دیا اب اس میں میں چینی ایڈ کر دوں گی اور یاد رہے کہ چینی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چینی کو مکس ضرور کرنا ہے اس کو مکس کر دیا تھوڑی تیری اس کو چمچ پر شلائیں تاکہ چینی جو ہے وہ نیچے بیٹھے نا تاکہ پانی میں ڈیزول ہو جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ دوں گی اور آپ نے ان کو فالو کرنا ہے تو یقین جانئے کہ بہت ہی مزیدار قسم کا میٹھا تیار ہونے کالا ہے آپ کا رس ملائی کی صورت میں شیرہ بھی جو ہے وہ بھی تقریباً تیار ہے آنچ ہم شیرے کے پھوڑی تیز کر دیں گے تو اس میں جو یہ ریٹھے کا پانی ہے یہ ہم نے دو چمچ اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ بوائل ہونا شروع ہوتا ہے تو ہم اس میں ریٹھے کا پانی دو چمچ زیادہ نہیں آپ نے ڈالنا ورنہ یہ کڑوا ہڑ کی طرف چلا جائے گا کڑوا ہو جائے گا تو شیرہ یہ بنی رہی ہے میرے ساتھ میں نے شیرے میں دو چائے کے چمچ ڈیٹھے کا پانی ایٹ کر دیا ہے لیکن یہ بھی ببلز نہیں بن رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کا اور مزید ریڈیوس ہوگا تو یہ ببلز بنیں گے زیادہ آپ نے پانی نہیں ریٹھے کا ڈالنا ورنہ یہ کڑوا ہو جائے گا تو اب بھی اس کو مزید چولا ہے وہ تیز کر دیا اگر آپ کو بھی لگے کہ یہ ببلز نہیں بن رہے تو سمجھ لیں کہ پانی مزید ریڈیوس ہونے والا ہے یہ شیرہ بھی پوپر بنانا نہیں ہے تو آپ نے آنچ تھوڑی تیز کر دینی ہے تاکہ اس کے ببلز بنیں اچھا گچی سی بنیں بھی اس میں آپ نے یہ جتنی بھی رسم لائی کی گولیاں بنا کر رکھیں یہ ایک ہی دفع میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا جی سیرے میں یہ ببلز بن گئے ہیں تو اب اس میں ٹائم ہے یہ جو رسم لائی ہے جو اس کی گولیاں میں نے بنا کر رکھیں وہ ایڈ کرنے کا اچھا میں آپ کو بتا دوں آپ کے ذہن میں یہ آرہ ہوگا کہ بریٹھا کیوں ڈالا ریٹھے کے پانی ہم نے شیرے میں کیوں ڈالا کیوں ببلز بنائے اس کا کیا مقصد ہے تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک رسم لائی میں ایک چمک سیا جائے گی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ ببلز بنیں گے اگر آپ ایسے ہی شیرے میں اس کو ڈال دیتے ہیں یہ ببلز نہیں بڑھ رہے ڈیٹھے کے پانی کے ساتھ اگر ایسے ہی آپ اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے پیندے میں یہ جا کے پیٹھ جائیں گے اور میچے سے یہ پک جائیں گی اور اوپر سے یہ کچھی رہ جائیں گی تو یہ ببلز وہ بنتے ہیں اس کو پکانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اچھے سے ایکوالی چاروں طرف سے پک جاتی ہیں تو چلیے اب اس کو ہم اس میں ڈال دیں دیکھیں اس میں میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ساری جو رسم لائی کی گولیاں تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیں اچھا آپ نے ایک بات کا دھیان رکھ رہا ہے کہ یہ جو گولیاں آپ نے بنانی ہے یہ جو آپ نے گولیاں اس کی بنانی ہے یہ آپ نے چھوٹے سائز کی بنانی ہے کیونکہ یہ پھول کے بڑے سائز میں آ جاتی ہیں تو اس کو ہم کتنی دیر تک پکائیں گے اس کا جو اس کا کلر ہے ہلکا سائز کا چینج ہوگا تو آپ سمجھیں کہ یہ پک چکی ہیں تو آپ نے اس کو آٹھ سے دس منٹ تک پکانا ہے یہ اس کا ایک ٹائم ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ اس کا جو کلر ہے چینج ہوتا نگر آئے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں دوسرے اس کا یہ ہے جب یہ آٹھ منٹ ہو چکے ٹائم نوٹ کر لیں آٹھ منٹ ہو چکے تو آپ نے تھنڈا پانی لینا ہے اس میں ایک رسملائی نکال کے ڈال دینا ہے اگر وہ فوراں نیچے بیٹھ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی رسملائی تیار ہے دس منٹ ہو گئے ہیں رسملائی کو پکتے ہوئے یہ پانی میں نے تھنڈا نکالا ہے اور میں ایک ایک رسملائی نکالوں گی اور اس میں ڈال دی جاؤں گی تو جیسے یہ پانی رسملائی سک کرتی ہے تو ہم اس کو نچوڑیں گی اور اس کو نکال کے نچوڑ کے دو جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں ہم نے ساری رسملائیس میں ہنکال دینی ہے اور اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے پانی جو ہے وہ چاروں طرف سے سک کر دیں ہم نے الائچی پورڈا ڈالا چینی ڈالا اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا وہ ڈیوز ہو کے یہ ربڑی کی شکر میں آ چکا ہے تو یہ ہماری ربڑی بھی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں بہت ٹھیک سا دودھ بن کے تیار ہے تو اب ہم اس کو برتن میں نکالیں گے اس دودھ کو اور اس میں جو رسملائی ہم نے تیار کی ہے وہ اس میں ٹپ کر دیں گے اچھا ایک جو چیز اور جو اس میں میں نے ربڑی میں ڈالی تھی وہ روکیوڑا ہے وہ مجھے یاد دیر آپ کو بتانے کا تو وہ بھی چند کترے دو سے تین ڈراب میں نے اس میں ڈالے تو اب یہ ربڑی جو ہے وہ بلکل بن کے ریڈی ہے اور ایتر میں نے دیر بچھا دی ہے رسملائی کی اور یہ دودھ جو ہے ربڑی والا یہ اس پہ ہم ڈال دیں گے میرے وہ ویورز جو پہلی تفہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے روپیسٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بلو ایک ان ویل ہیلز کو بھی ہٹ کر لیں اور تاکہ یہ کوئی بھی ان کو جو اپ ڈیٹس ہوں وہ ان کو سب سے پہلے مل سکیں اور میرے ریگوری ویورز ان سے بھی روپیسٹ ہے کہ وہ ویڈیو کو اینڈ تک واش کیا کریں اور نہ صرف واش کیا کریں برکہ اس کو یہ بھی برس پھر کسی دن کسی نئی ریسپی یا نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اپنے ہس پہلے آپ کے اجازے ہیں اللہ حافظ